اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس آیت پر ہم غور فکر کریں گے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَدْرِ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعِلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے وہ پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں تاکہ رشد پائیں دعائیں کیا ہیں اور ہمارا کتنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اس کو قبول کرنے والا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ یہ دعائیں کیا ہیں دعائیں دراصل وہ التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متین نہیں کوئی وقت کی لیمیٹیشن نہیں آپ جب چاہیں اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہم جتنا مانگیں وہ اتنہ ہی خوش ہوتا ہے اور اگر نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے اور جتنے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے وہ ضرور بضرور ان کو قبول کرے گا تو یہ ہمارے حق میں اچھا ہے کیونکہ یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیں جب چاہیں مانگیں جس زبان میں چاہیں مانگیں افضل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعائیں سکھائی ہیں آپ ان سے دعا کو مانگیں افضل تو ہے یہ لیکن آپ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں خوب مانگیں خوب رج کے اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں وہ ہمارا رب جس کی ساری کائنات ساری مخلوق محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں پورے شعور کے ساتھ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے مانگیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کے لئے وسیع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہربانیوں کے دروازے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں اس کی برکتوں کے دروازے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں وہ تو ہمیں بن مانگے اتنا کچھ اتا کرتا ہے تو جب ہم مانگیں گے تو کتنا کچھ اتا کرے گا جب ہم خود کو کچھ ناس سمجھتے ہوئے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں اپنی کمزوریوں کے احساس کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس بات کے احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں تو ہمارا دل پورے شعور کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور ایسی مانگی جانے والی دعاوں کے بعد جو سکون نصیب ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے سپرد کر دیا میں نے اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دی ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا وہ میرے اس مسئلے کو ضرور حل کرے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے وہ اللہ کے چنے میں بندے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے بڑے صابر تھے بڑے شاکر تھے جن کا صبر مثالی ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتانا چاہوں کہ بہت مالدار تھے زمیندار تھے یعنی لینڈلورٹ تھے شام کے علاقے میں ان کی بہت ساری پراپرٹیز تھیں بہت زیادہ مال اور مویشی ہونے کی وجہ سے علاقے کے بڑے باثر زمیندار تھے بہت سخی دل تھے غریبوں کی مسکینوں کی اور بیواؤں کی دل کھول کے مدد کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا ان کے بچے جن مکانوں میں رہتے تھے وہ مکان گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی یعنی سارے بچے مر گئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش کہ لٹیرو نے ان کے مویشی لوٹ لیے انہی دنوں ان کی زمینوں میں آگ لگ گئی اور خود ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکن ڈیزیز میں مبتلا کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا ان کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے تھے اور جو پھوڑے تھے وہ خراب ہو گئے تھے بہت زیادہ صورتحال پریشان کم تھی سب ساتھ چھوڑ گئے صرف ایک بیوی جس کا نام علیہ تھا ان کے ساتھ رہ گئی دو ایک پرانے دوست تھے جو کبھی کبھار آکے مل لیتے تھے بیوی نے بڑا ساتھ دیا وہ کہتی کہ میں ایوب کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی اب اس مشکل وقت میں بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بستی والوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا علیہ نے یعنی جو ان کی بیوی تھی انہوں نے بستی سے باہر ایک خیمے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو رکھا اور ان کے نیچے وہ راکھ رکھا کرتی تھی تاکہ وہ لیٹ سکیں ان کا جسم اب یوں سمجھ لیجئے ناسور بن چکا تھا زمین پر لیٹنا بھی ان کے لئے محال تھا اب رہائش کا مسئلہ تو کسی طرح سے حل ہو گیا لیکن کھانے پینے کا مسئلہ سٹل باقی تھا حضرت ایوب علیہ السلام کام نہیں کر سکتے تھے ایک وجہ تو ان کی طبیعت بھی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ بستی والے آنے ہی نہیں دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایوب کو یہاں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے تو جو ان کی بیوی تھی انہوں نے حمد کی اور لوگوں کے گھروں کے کام کی اس کے عوض ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائے کرتی تھی وہ کھانا لے کر گھر جائے کرتی تھی وہ خیمہ جو انہوں نے بستی سے باہر لگا رکھا تھا وہاں جاتی تھی اور دونوں مل کر کھان لیتے تھے اٹھارہ سال آزمائش کے گزرے بیوی نے بڑی خدمت کی اور کبھی شکایت اپنی زبان پر نہیں لائیں پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا سبر بھی قابل دید ہے ہر وقت زبان پر ذکر الہی رہتا اٹھارہ برس کہنے کو تو اٹھارہ برس ہیں لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے کیونکہ difficult time اتنا easy ہو کر نہیں گزرتا اس میں پھر آدمی بیمار ہو پھر financial issues بھی ہوں ایسا بھی نہیں ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ وہ کسی طرح سے social بھی نہیں ہو سکتے تھے تنہائی بھی تھی نہ کوئی دوست نہ کوئی پڑوسی نہ کوئی رشتہ دار what tough time تھا ان کے اوپر اس میں اٹھارہ سال گزرے تو ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں ہٹا دے تو نراز ہو گئے اور بولے کہ اچھے حالات ستر سال رہے اب ستر سال اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو کیسے بولوں اللہ تعالیٰ کو کہ میری بیماری ہٹا دے کیسے بولوں اللہ تعالیٰ کو کہ میری یہ مالی تکلیف ختم کرتے کتنا صبر تھا اللہ کی رضا میں راضی تھے خیر ان کی بیوی خاموش ہو گئیں پریشان موت ہو گئی تھی ان کے اس جواب سے لیکن خاموش ہو گئیں کیونکہ خود بھی صادر و شاکر تھی ایک دن وہی دوست جو کبھی کبار ملنے آ جاتے تھے آئے اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے ویسے حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کی بڑی باتیں سن چکے تھے اور برداشت بھی کر چکے تھے لیکن یہ بات برداشت نہ کر سکے اور بے قرار ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 وَأَيُوبَ اَذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَا الدُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور جب پکارا ایوب نے چھو گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میری بیماری ٹھیک کر دیں بس اتنا کہا مجھے یہ تکلیف چھو گئی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہیں جب میں اس آیت پر غور کر رہی تھی کہ یہ جو دعا انہوں نے مانگی کچھ ٹائم پہلے بیوی نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیچویشن کو کریئٹ کیا انہی کے دوستوں کے ذریعے اور پھر ان کے دل کو ایک فیلنگز دیں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ان کا دعا کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی دعاوں میں شامل کر دیتے ہیں کبھی آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہوگی کہ اچانک آپ کچھ چیزیں مانگنے لگتے ہیں کبھی آپ ہدایت رج کر مانگنے لگتے ہیں کبھی آپ تقوی رج کر مانگنے لگتے ہیں کبھی آپ رسکی فراوانی کو رج کر مانگنے لگتے ہیں کبھی آپ قصرت سے استقفار کرنے لگتے ہیں فیل کیا ہوگا آپ نے بھی اس کو تو چونکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کی دعاوں میں شامل کر دیتے ہیں پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارے ہیں جیسے ہی انہوں نے پاؤں مارا تو تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ پانی پیو اور نہاؤ انہوں نے یہ پانی پیا اور نہائے اور بھلے چنگے ہو گئے بلکل ٹھیک ہو گئے کیونکہ انبیاء کے ساتھ موجزات صادر ہوتے ہیں موجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک بیماری کو اتنے مختصر ٹائم میں ٹھیک کر دیا ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے بدن ان کا چمکنے لگا کپڑے نہیں پہن سکتے تھے اوپسٹی وہ بیماری ایسی تھی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ ٹھیک ہو گئے فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی اب یہ اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگے کیونکہ وہ کام سے واپس آتی تھی اس دن ذرا ان کو تاخیر ہو گئی ان کی جو وائف تھی کام سے جب واپس آ رہی تھی تو تھوڑا لیٹ ہو گئی جب واپس آئیں تو دیکھا ایک خوبصورت شخص وہاں بیٹھا ہے تو پوچھتی ہیں کیونکہ پہچانی نہیں تھی حضرت ایوب ہی سے پوچھتی ہیں کہ یہاں میرا ایک بیمار سا شہر تھا کہاں گیا آپ نے ان کو دیکھا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں وہ بولی مجھ دکھی عورت سے مزاق مت کرو تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں کیوں مزاق کرنے لگا آزمائش ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرست کر دیا اور بس لی پھر ان کو یقین آیا ظاہرہ پھر انسان غور کرتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہیں بہت شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اتنا جلدی یہ سارا معاملہ حل ہو گیا لیکن آپ دیکھیں یہ پرابیم سالف کب ہوئی ٹھارہ سال کے بعد سالف ہوئی کس ذریعے سے دعا کے ذریعے سے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا پھر کیا ہوا دو بادل آئے اور حضرت عیوب علیہ السلام کے دو کھیتوں میں ان بادلوں نے چاندی اور سونا برسایا بارش نہیں ہوئی سونا چاندی برسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اولاد زمینیں مویشی نوکر چاکر سب کچھ واپس دے دیا وہ بھی دو گناہ کر کے الحمدللہ اس کے بعد وہ ستر سال مزید زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے جو ٹاپک تھا آج ہمارا وہ یہ تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے ہم سب کا اس پر یقین ہونا چاہئے اور اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں تو آج جو آپ کے سامنے یہ غورفی کر رکھنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ ہم سب اپنا یقین بڑھائیں ہم سب اپنی دعاوں میں اضافہ کریں اور دنیا کے لئے بھی مانگیں کوئی حرج نہیں آخرت کے لئے بھی مانگیں اپنے لئے بھی مانگیں اپنے بچوں کے لئے بھی مانگیں اپنے زوج کے لئے بھی مانگیں اپنے گھر والوں کے لئے بھی مانگیں جس جس کے لئے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اسے مانگیں جن سے آپ کو محبت ہے ان کے لئے بھی مانگیں جن سے نہیں ہے ان کے لئے بھی مانگیں جن سے آپ کے تعلقات ہیں ان کے لئے بھی مانگیں جن کو آپ نہیں جانتے کوئی تعلق نہیں ان کے لئے بھی مانگیں تو ہم سب کے لئے یہ میسج ہے آج اس غور فکر میں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے مشکل حالات ہوں تو صبر کے ساتھ اچھے حالات ہوں تو شکر کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعض زفا آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو گالب گمان ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لئے بڑی دعا کرتے ہیں اور بساو کا جب ہم لوگوں کے احسانات کو کنسیڈر کرتے ہیں فیل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ان کے احسانات کا بدلہ کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں اتار سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ ہے دعا دعا ہے خیر جب یہ رمضان کا مہینہ گزرا تو میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کیونکہ میں زندگی کے اب اس موڑ پر ہوں کہ مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر مچارٹی کے لیول بڑا ہے پچھلی زندگی کے مقابلے میں میرے اندر سنجیدگی آئی ہے زیادہ پچھلی زندگی کے مقابلے میں کیونکہ انسان جب چالیس سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مچارٹی ایج وائز بھی آتی ہے اور اگر وہ قرآن و سننہ سے جڑا ہوا ہے اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے تو اب اس لیے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اور مزید مچارٹی دیتے ہیں پرسنلی مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ چونکہ اب عمر بڑی ہو رہی ہے تو سینسٹیوٹی سیریسنس مچارٹی بڑھنے لگی ہے اور وہ اس اعتبار سے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیں اس رمضان میں میں نے پھر ایک تہیہ کیا تھا کہ جب جب بھی دعا کرنی ہے تو اس میں یہ لسٹ جو لوگوں کی ہے ان کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اور اگر میں کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کروں گی تو اس کا بینفٹ اینی ہاؤ مجھے ملے گا پہلا بینفٹ کیا ہے فرشتے آپ کے حق میں اسی دعا کو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کوئی بینفٹ بتائے گا غائبانہ طور پر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے خلوص کا احساس آپ کو خود ہی ہوتا ہے آپ کی محبتوں کا احساس آپ کو خود ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں کسی کے ساتھ یا آپ کو کتنا مخلص ہونا چاہیے کسی کے ساتھ تو میں نے رمضان کے مہینے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جب بھی میں نے دعا کرنی ہے وہاں میں نے اپنا جو بھی سرکل ہے ان کو یاد رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو اجتماعی طور پر مومنین کہہ کے یا مومن مرد اور مومن عورت کہہ کے سارے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کر رہی ہوں کتنی اچھی فیلنگز ہوتی تھی الحمدللہ اتنی اچھی فیلنگز ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی محبتوں کا اظہار شاید ایک ایک کو پکڑ کے نہ کرسکوں لیکن اس طرح سے کرسکتی ہوں کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاوں کو کھولے گا ہر چیز کو کھولے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تو کھولے گا تو جس جس کو بھی یہ پتا چلے گا کہ یہ بھی شخص تھا جو ہمارے لئے دعا کر رہا تھا تو کتنا خوش ہوں گے اور پھر یہ کہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پٹیکرئر انسان سے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کو آپ کی دعاوں میں شامل کر دیتا ہے یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی کسی کے لئے آپ دعا کریں تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کا کوئی کمال ہے یا اگر میں دعا کر رہی تھی تو میں یہ نہ سوچوں کہ میرا کمال ہے کہ دیکھو میں کتنے سارے لوگوں کے لئے دعا کر رہی ہوں میں کتنی اچھی ہوں کہ سب لوگوں کے لئے دعا کر رہی ہوں ایسی بات نہیں مجھے باقیدہ یہ فیلنگز آتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اس شخص سے محبت رکھتا ہے کہ اس کو میری دعاوں میں شامل کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ بے گھرس ہو کر دعائیں کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ کے والدین ہوتے ہیں آپ ان سے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لئے ضرور دعا کریں گے اینی ہاؤ وہ آپ کے لئے دعا کریں گے کریں گے جو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں اگر تو تو اور یہ اچھی بات ہے پھر وہ پٹیکلر دعا بھی آپ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں ورنہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے لئے مانگ رہے ہوتے ہیں جو شاید آپ کو شعور بھی نہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں والدین کہ جو بڑے ہی بے لانس ہو کر دعائیں کرتے ہیں بچوں کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں سنتا ہے والدین کی اپنے بچوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں سنتا ہے ایسے میں اگر ہم پیرنٹس ہیں پرسنالی ہم خود پیرنٹس ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو وہ بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیں بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیں بجائے کہ ہم ناراض ہوں ان سے بجائے کہ ہم ان سے شکایتیں کریں کہ آپ یہ نہیں کرتے ہو آپ وہ نہیں کرتے ہو آپ دعائیں دو آپ جتنا اپنے بچوں سے راضی رہو گے اتنی ان کے لئے خیر اترے گی اور آپ کو بتائیں آپ کی ناراض کی ان کے لئے پرابلمز لاسکتی ہے کیونکہ بعض زفر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ساری ہوتی ہیں پھر خود ہی رو رہے ہوتے ہیں بعد میں تو دھیان نہیں ہوتا نا اس بات پر اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لئے بہت رچ کی دعائیں کرنی چاہیں اور بارہا اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیں کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں کیونکہ والد اگر ہی کہتا ہے نا کہ میں تم سے خوش ہوں تو آپ کو پتہ کون خوش ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ والد کی رضا مندی سے اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی کو جوڑ دیا تو اپنے اس لیکچر کے توسط سے میں جو بھی والد ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ بچوں سے یہ کہیں کہ ہم آپ سے خوش ہیں اور اس سے گھر کا محور بہت ہیلڈی رہتا ہے جو دعائیں دینے کا معاملہ ہے نا ایک دوسرے کو یہ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ ہونا چاہیے دوست اہباب کے معاملات ہوں رشتداروں کے معاملات ہوں دعائیں آپس میں اتنی ایک دوسرے کو دیں کیونکہ اس کا بڑا بینفٹ ہے سامنے سامنے دعائیں دیں تو بھی غائبانہ طور پر کریں تو بھی دعائیں آپ کے حق میں کبھی بھی برائی نہیں لاتیں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں دیتے تھے بددعا کبھی نہیں کرتے تھے تو یہ چیز ہم اگر اپنا وطیرہ بنا لیں کہ اگر ہم کسی سے بلفرس ناراض بھی ہیں تو بھی اس کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج ہم اپنے غور فکر کو یہی روکیں گے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا انتا نستغفرکا و نتو علیک